بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا خودصر بنی اسرائیل کے لئے تاریخ خود کو دہرائے گی اگر یہودی خدا کی رضا کے آگے نہ چکے تو وہ ایک مرتبہ پھر سزا کے حق دار ہوں گے قرآن کے آیات اور یہودی بائبل کی آیات ان کے اس مستقبل کی پیشن گوئی کرتی ہیں یہاں پہلے قرآن کی سورہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر ستارہ کی آیت نمبر چار اور پانچ پیش کی جا رہی ہے اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بطور پیشن گوئی بسلا دی تھی لَتُفْسِدُنَّا فِي الْعَرْدِ مَدْرَتَيْنِ کہ تم سرزمین شام میں دو بار خراطی کروگے وَلَا تَعَلُنَّا عَلُوْوَنْ قَبِيرًا اور بڑا زور چلانے لگوگے فَائِذَا جَا عَوَحَدُ اُوْلَا هُمَا اور پھر جب ان دو بار میں سے پہلے بار کی سزائے شرارت کی مَيَاد آئے گی بَاسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُولِي بَاسِن شَدِيدٍ ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کریں گے جو بڑے جنجوں ہوں گے فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِي پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑیں گے اور تم کو قتل کر دیں گے وَقَانَا وَادَمْ مَقْعُولَ اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا اب یہودی بائبل کی کتاب دوسری سلاتین سے آیات پیش کی جا رہی ہے دوسری سلاتین کے باب نمبر پچیس کی آیت نمبر آٹھ اور نو میں ارشاد بھو سا ہے کہ اور شاہ بابل نبو کر نظر کے اہد کے پانچویں مہینے کے ساتویں دن شاہ بابل کا ایک آدم نبو زردان جو جلو داروں کا سردار تھا یروشلم میں آیا اور اس نے خداون کا گھر اور باشا کا قطر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا یہ بات کابلے غور ہے کہ نبو زردان بابل کے باشا نبو کر نظر کی پوجھ کا کمانڈر تھا یروشلم کا تاریخی طور پر جلنا اور یہودی حیکل کی تباہی سکوی میں ایسی سے قبل پانچ سو چھے آسی میں روپ بزی ہوئی اب یہاں دوبارہ دوسری سلہ تین باب پچیس کی آیت نمبر دس پیش کی جا رہی ہیں اور کتدیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھا یروشلم کی پسیل کو چاروں طرف سے گرا دیا یہودی بائیدل کے مدرجہ بالا تاریخی ریکارڈ کو یرمیات کی کتاب کے باب نمبر باون کی آیت نمبر آٹھ تا پچیس میں بھی دہرایا گیا ہے اب قرآن کے ابتدائی نفس مضمون کو جاری رکھتے ہوئے قرآن کی سورہ نمبر ستارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھے اور ساتھ میں یہ نازل کیا گیا ہے کہ سُمَّا رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرْوَةَ عَلَيْهِمْ جس کا مطلب ہے اور پھر جب تم توبہ کروگے تو ان پر تمہارا غلبہ کر دیں گے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کریں گے وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْسَرَ نَفِيرًا اور ہم تمہاری جماعت کو بڑھا دیں گے اَنْ اَحْسَنْ تُمْ اَحْسَنْ تُمْ لِيَنْ پُسِكُمْ اگر اچھے کام کرتے رہوگے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کروگے وَأَنْ اَسَعَتُمْ فَلَحَ اور اگر پھر تم مدھے کام کروگے تو بھی اپنے ہی لیے فَائِزَ جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَاتِ پھر جب پچھلی بار کی میاد آئے گی لِيُسْءُ وَجُوحَكُمْ تو پھر ہم دوسروں کو مسلط کر دیں گے تاکہ مار مار کر تمہارے مو بگاڑ دیں وَلِيَدْ قُلُ الْمَسْجِدَ قَمَا دَفَلُوهُ اَوَّلَ مَرْوَتٍ اور جس طرح وہ لوگ پہلی مرتبہ مسجد میں یعنی بیت النقدس میں گھسے تھے یہ پچھلے لوگ بھی اس میں گھس پڑے اَوَّلَ مَرْوَتٍ وَلِيُّ تَبِّرُو مَعَلُو تَتْبِیرَوَ اور جس جس پر ان کا زور چلے سب کو برباد کر ڈالیں یہ قابلے اور بات ہے کہ یہ آیات پہلی صدی میں ناکام یہودی بغاوت کا حوالہ پیش کرتی ہیں رومی جنرل تیتس نے یروشلم کے شہر کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا اور جلد ہی شہر کے اندر موجود یہودی مہیا کرنا اشیاء کی قلت کا شکار ہو گئے تھے اور بیماری بھوک اور قہد کے وجہ سے وہ زندگی سے محروم ہو گئے پورا شہر لاشوں سے بھر دیا گیا اور آخر کار ان لاشوں کو دیواروں پر پھینک دیا گیا ایک ماہ بعد رومی سکاہی حیکل گئے اور تیتس نے یہودیوں کو یہ پیش کش کی کہ اگر یہودی باغی باہر آ کر ان سے جن کریں تو وہ حیکل انہیں دے دیں گے لیکن انہوں نے اس پیش کش کو قبول نہ کیا در حقیقت اس کی بجائے کہ وہ دشمن کو حیکل میں آنے دیتے انہوں نے حیکل کے حصوں میں آگ لگا دی رومی فوج کے لشکر حیکل کو مکمل طور پر راک شدہ حالت میں دیکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے وہاں آگ بھڑ گا دی اور حیکل آگ میں جل کر بھسم ہو گیا اور دوبارہ کبھی تعمیر نہ کیا گیا سارے شہر کی سطح کو ہموار کر دیا گیا ماں سوائے ان تین ستونوں کے جو شمال مغرب میں واقع تھے جب تیتس روم واپس گیا تو اس نے سونے کا شمادان جو یہودیوں کی عبادت کے وقت روشن کیا جاتا تھا اور یہودیت کا نشان خیال کیا جاتا تھا پکڑے ہوئے فاتحانہ جلوس کی شکل میں اور ہزاروں یہودی قیدیوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے پوری شہر کا چکر لگایا یہ ستر عیسنی میں واقع ہوا اب پھر یہاں قرآن کی سورہ نمبر ستارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر آٹھ اور نو پیش کی جا رہی ہے اسا ربکم این یرحمکم مطلب اور عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم پرما دے وَإِنْ اُدْتُمْ اُدْنَا اور پھر اگر وہی شرارت کروگے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَا لِلْقَافِرِينَ حَسِيرًا اور ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کا جیل خانہ بنا ہی رکھا ہے اِنَّا حَادَ الْقُرْعَانَ جَهْدِ لِلَّتِ ہِيَا أَقْوَامُ بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بلکل سیدھا ہے وَجُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَجَعَلْلَذِينَ یَعْمَلُونَ الصَّوَالِحَادِ اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا اور ان ایمان والوں کو جو نیت کام کرتے ہیں یہ کچھ خبری دیتا ہے کہ ان کو بڑا بھالی سواب ملے گا چلیں اب واپس بائبل کی طرف چلتے ہیں اور زبور باب سینسیف کی آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس پر گھور کرتے ہیں میں ان آیات کا حوالہ کنگ جیمز کے ریوائزڈ ورزن سے دے رہی ہوں بدی کو چھوڑ دے اور نیکی کر اور ہمیشہ تک آباد رہ کیونکہ خداون انصاف کو پسند کرتا ہے اور اپنے مقدسوں کو ترق نہیں کرتا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے پر شریروں کی نسل کارڈ ڈالی جائے گا آخر میں میں اس بات کی امید کرتی ہوں کہ یہودی اپنے تمہاروں کو پھولیں گے اور پاک تمہاروں سے اپنی افتدائی تاریخی دستی تحریروں کو پڑھیں گے اور نسیحی اپنی بائبل کو ساف کرتے ہوئے پدائش کی کتاب میں خدا کے حکم کو پڑھیں گے کہ وادے کی سرزمین محض یا فقط یہودیاں کو نہیں دے گئی بلکہ ابراہیم کی ساری نصر کو جس میں یہودی مسیحی اور مسلمان ہیں جو صدیوں تک ہم آنگی اور سلامتی سے رہے امید ہے کہ وہ ہم آنگی اور سلامتی سے رہیں گے